محرم کا مہینہ بہت عظمت والا اور فضیلتوں والا ہے خصوصاً ابتدائی دس دن اور ان دنوں میں ہمیں اپنی عبادت کو بڑھانا چاہیے ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے ارز کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ میں کس مہینے میں روزے رکھو اشارت فرمایا اگر تم نے رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنے ہو تو محرم کے روزے رکھو یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے اس مہینے میں ایک دن ہے جس میں اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسروں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے روزے ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے ماہ محرم کا پہلا عشرہ یعنی فرسٹ ٹین ڈیز پہلے دس دن اس کی شان و عظمت کوئی نئی نہیں ہے بلکہ پچھلی شریعتوں میں بھی ان دس دنوں کو برکت والا اور عبادت والا سمجھا جاتا تھا حضرت سینا ابو عثمان نہدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام علیہ وردوان تین عشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے رمضان مبارک کا آخری عشرہ ذو الحجت الحرام کا پہلا عشرہ اور محرم کا پہلا عشرہ دس محرم کو عاشورہ کیوں کہا جاتا ہے اس کی ایک بڑی پیاری وجہ حضرگوں نے لکھی کہ اس دن اللہ پاک نے دس انبیاء اکرام علیہ السلام کو خصوصی اعزاز و اکرام سے نوازا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد